جب کوئی آپ کو چیٹ کرتا ہے یہ لفظ دکھنے میں جتنا چھوٹا ہے اتنی زیادہ بھڑی چوٹ لگاتا ہے یہ دل پہ ایسی چوٹ لگاتا ہے کہ اس کے بعد سب بدل جاتا کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا زندگی بدل جاتی اور کبھی دوبارہ ویسی نہیں ہو پاتی جیسی پہلے کبھی ہوا کرتی تھی ہماری سوچ ہمارا نظریہ لوگوں کو لے کر ہمارا سوچنے کا انداز چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ مطلب کہ ہر چیز بدل جاتی انسان خود بدل جاتا ہے مکمل طور پر ہمارے اندر ایک بہت بڑی چینج آ جاتی ہے اور سچ بتاؤں تو یہ چینج آنا بھی لازمی ہے کسی نے دھوکہ دیا آپ کو یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں آپ نے کسی کو اپنے سب سے قریب سمجھا تھا اور اسی نے آپ کو اجنبی کر دیا یہ دھوکہ ہی ہے جو آپ کو اتنا درد دیتا ہے تو اتنا درد سہنے کے بعد خود کو بدلنا تو چاہیے دھوکہ بہت گہرا ستمہ چھوٹ جاتا ہے جس کا اثر بہت لمبے عرصے تک ہماری ذات پر رہتا ہے لوگوں پر ہمارا یقین ختم ہو جاتا ہے اور انسان ایک جیسا لگنا شروع ہو جاتا ہے پیار محبت جیسے چیزیں آپ کو ہونٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی کسی پر بروسہ کر نہیں پاتے کوئی انسان اپنے آپ میں چاہیے کتنا سپیشل اور یونیک ہو لیکن ہم اسے بھی شک کی ہی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہمارے اپنے دل میں لاکھوں سوال چلتے خود ہم انہی سوالوں کے بھور میں بھنس جاتے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس شخص نے کیوں کیا ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا بگارہ تھا میں نے اس کا کیا غلطی تھی میری یہ صدمی سے نکلنے میں عمرے بیٹ جاتی ہیں انسان خود ڈیپریشن کا مریض بن جاتا ہے جب تک اس صدمے سے انسان باہر نکلتا تب تک احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں تو بہت کچھ تو بہت پیچھے جھوٹ چکا ہے جب تک لائف ٹریک پر آتی ہے تب تک احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت کچھ کھو دیا احساس ہوتا ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا آئینے میں آ کر جب انسان دیکھتا خود کو تو یہ احساس ہوتا ہے کہ آئینے کے دوسری پر خرا شخص تو وہ رہا ہی نہیں ایسے لگتا جیسے نظروں کے سامنے کوئی اور آ کر کھرا ہو گیا دھوکہ ملنا سچا زندگی کے پھلے ہی سب کو نہ ملے لیکن زندگی میں دھوکہ ملنا ایک سچ ہے اگر آپ کو دھوکہ دیا ہے کسی نے تو وقت لو سنبھلنے کے لئے وقت لو خود کو سمجھانے میں کہ دھوکہ کھا لینے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہاں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کو وقت رہتے اس بات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نہ سمجھے تو وقت تو سمجھا دے گا آپ کو اگر دھوکہ ملا تو اٹھو سمجھاؤ خود کو زندگی کو نئے سیرے سے شروع کرو اس دنیا کو نئے سیرے سے دیکھنا شروع کرو اپنی سوچ کو بدلو اور سب سے ضروری چیز ان لوگوں کے لئے خود کو بدلو جنہوں نے دھوکہ دیا تھا آپ کو اپنے آپ پر یقین کرو لوگوں پر یقین کرنا ہے لیکن سوچ سمجھ کر اندہ اعتبار نہیں کرنا آپ کسی پر مانا کہ ٹوٹ گئے ہو تم لیکن ابھی بھی زندہ ہو ہاں ابھی جینا مشکل لگ رہا ہے لگ رہا کہ زندگی نہیں کٹے گی تو اٹھو حمد کرو سب کو غلط ثابت کرو کامیاب ہو اپنی زندگی میں اس قدر کے لوگ تالیاں بجھائیں آپ کے لئے اور دکھا دو لوگوں کو کہ دھوکہ ملنے کے بعد بھی زندگی جی لیں گے آپ اور زندگی کاٹیں گے نہیں بلکہ جییں گے دیان رکھو اپنا ابھی لگ رہا ہے مشکل لیکن وقت کے ساتھ سمجھ گئیں گے دھوکہ ملنا ضروری بھی ہے کیونکہ یہ آپ کو مصبوط بنا دیتا اور سب سے بری بات کسی بے قدرے کے لئے اگر تمہارے پیار نے تمہیں دھوکہ دیا جلیشنشپ میں آنے کے بعد ہماری میتیں اور ہمارا بروسہ کافی بڑھ جاتا ہے ہمارے پارٹنر کے لئے کئی بار ہمیں ڈاؤٹ بھی ہوتے اور کئی بار ہم ان پر اندھا وشواس بھی کرتے مدی پہ آتے ہیں اگر ایک رشتے میں تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تمہارے پارٹنر نے تمہیں چیٹ کیا ہے اور یہ بات ایک شک کی طرح نہیں بلکہ ثابت ہو چکی ہے کہ ہاں اس نے چیٹ کیا ہے تو ایسے میں دو چیزیں ہوں گے یا تو وہ معافی بلکل نہیں مانگیں گے کیونکہ انہوں نے لگتا ہے انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا یا پھر آپ سے سیکنڈ چانس مانگیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی پلیز مجھا ماف کر دو آگے سے نہیں ہوگا اگر سیچویشن پہلی والی ہے جہاں وہ یہ بات پی اکسپ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا تو ایسے میں بلکل بھی دیر مت کرنا اس انسان سے رشتہ توڑنے گناہ بھی کرو اور قبول بھی نہ کرو کہ گناہ کیے اور اس کے بعد ایسے دکھاؤ کہ تم تو کچھ غلط کر نہیں سکتے اور ہم غلطی کر رہے ہیں ایسے شخص کو اپنی زندگی سے نکال دو بڑے کتنی ہی مشکلے آئے آپ دیزرو نہیں کرتے ایک ایسا شخص جو آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی کوشش مت کرنا اب بات کرتے ہیں دوسری سیچویشن کی جہاں پر ایک شخص آپ سے معافی مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی آگے سے نہیں ہو گا اب میں جو بولنے جا رہا ہوں اسے سن کے تمہارے من اور تمہاری سوچ کو بہت چوٹ لگنے ہوئے لیکن سن لینا سن کی تمہاری ہے کسی اور کی میں مت معاف کرو مت بھول کرو یہ سوچنے کی کہ ایک وہ شخص صدر جائے گا ایک موقع ملنا چاہیے پیار اور رشتے کی خاطر وہ صدرے گا تمہیں بہت باری قیمت چکانی پڑے گی اور دل ضرور ٹوٹے گا تمہارا یہ بات یاد رکھنا جو انسان ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے نا جس کے نیت ایک بار خراب ہو سکتی ہے نا معافی ملنے پر اس کی نیت پھر خراب ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے جنہیں دھوکہ دینے پر معافی ملتی ہے وہ کبھی اس معافی کی قدر نہیں کرتے اور پھر کچھ وقت پات اس جگہ نہیں کسی اور جگہ وہ ضرور مارتے اور جس نشتے اور پیار کی فکر تمہیں ہے اگر اسے بھی ہوتی تو ایسا کیوں کرتے کیوں وہ تمہیں دھوکہ دیتے کیوں وہ تمہارے جذباتوں کی قدر نہیں کرتے چور کی چوری کرنے کی چاہیں کتنی بھی اہم بجا ہو وہ چور ہی رہتا ہے اسے معافی نہیں سزا ہی ملتی ہے یاد رکھنا تمہیں لاکھ پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اس رشتے کو ختم کرتے سمیں اور کرنے کے بعد کر لینا مگر کسی بھی حال میں اپنی زندگی کے ساتھ اس دھوکے باز انسان کا ساتھ رہنے کا سمجھوتا مت کرنا یہ باتیں کر بھی ضرور ہیں لیکن سچ ہے تمہیں ماننا ہے مانو نہیں ماننا مت مانو زندگی تمہاری ہے فیصلہ بھی تمہارا ہی ہوگا اور ہاں اس سب کے باوجود بھی آپ دوبارہ موقع دینا چاہتے ہیں وہ شخص کی اگناہوں پر اسے معاف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے زندگی پورے آپ ہوں گے اور اپنے آپ کو آگے آنے والے ہر سیچویشن کے لیے پہلے سے پریپیر کر کے رکھیں گے جاتے جاتے پھر بھی کون کا گلتی ہو گئی ماف کر دینا